میری ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے کسو ویڈیوز آپ کو ہمیسا ملتے ہیں ہیلو گائز میں سانو سن اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن میٹ کو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اسائٹیس کے بارے میں اسائٹیس کیا ہوتا ہے اس کے کیا کارن ہوتے ہیں اس کے کیا لکسر ہوتے ہیں اور اس کا کیا علاج کرنا چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسائٹیس ہوتا کیا ہے اسائٹیس کو عام بھاسا میں جلودر یا پھر جلندر بھی کہا جاتا ہے لیور ڈیزیز کی لاشٹ اسٹیج میں پیریٹونیوم کیوٹی میں پانی بھر جاتا ہے اور پیٹ فول جاتا ہے پیٹ میں لیکویڈ جب دو لیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ پیسنٹ کو اسائٹیس کی کنڈیشن ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے کاؤزز کے بارے میں کیا کارن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں اسائٹیس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کے جو مین کارن ہو سکتے ہیں وہ لیور ڈیزیز، کیڈینی ڈیزیز، پورٹل وین میں آبسٹرکسن کا ہو جانا مال نیوٹریسن کی کمی یعنی کی پیسنٹ کو کپونسن کی کنڈیشن ہونا جن پیسنٹ کو کنجسٹیو ہارٹ فیلر ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسائٹیس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جن پیسنٹ کو پینکریاج، اسپلین اور بائلز ڈیزیز ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بھی اسائٹیس ہونی سمباؤ نہ زیادہ ہوتی ہے تو اب جان لیتے ہیں اسائٹیس کے سیمٹمز کے بارے میں اس کے کیا لکشن ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا اسائٹیس کی کنڈیشن میں پیٹ فول جاتا ہے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے اور پیروں میں بھی سوجن آنے لگتی ہے اگر کسی پیسنٹ کو اسائٹیس میں لیور سیروسیس ہے یا پھر بلڈ میں انفیکشن ہے تو پیریٹونیوم کیوٹی اور پیروں میں سوجن ایک ساتھ میں آتی ہے لیکن اگر کسی اور وجہ سے پیسنٹ کو اسائٹیس ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیروں میں سوجن آتی ہے اس کے بعد پیریٹونیوم کیوٹی میں سوجن آتی ہے اس کے علاوہ اور بھی لکشن ہو سکتے ہیں جیسے کہ ڈائی سوریا کا ہو جانا یعنی کہ پیسہ آپ کرنے پر درد ہونا کونسٹی پیسن رہنا یعنی کہ کبج کی سکایت رہنا کبھی کبھی پیسنٹ کو ٹریکیک آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ان کی جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے پلس ریٹ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تیجی سے وجن بڑھنے لگتا ہے انہیں چلنے پھرنے میں پریسانی ہوتی ہے اور سانس لینے میں بھی انہیں پرابلم ہونے لگتی ہے اور اس کے ساتھی پیسنٹ کو سردی خانسی جھکام اور بخار کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے تو بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں اسائٹس کا کیا علاج کرنا چاہیے اگر کسی پیسنٹ کو اسائٹس کے لکشہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو ترنڈ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ڈاکٹر کو اس ٹیسٹ کراتے ہیں جیسے کی سی بی سی یورین ٹیسٹ بلگم کی جانچ چیسٹ کا ایک سرے اور ہول ایبڈامن یو ایس دی یعنی کی الٹرا سونوگرافی بھی کی جاتی ہے اسائٹس کے پیسنٹ کو جو میڈسینس دی جاتی ہیں وہ دی جاتی ہیں لے سیکس فورٹی ایم جی یہ دو ٹیبلیٹ ڈیلی دی جاتی ہیں یا پھر ٹیبلیٹ ڈائٹر ٹین ایم جی ڈیلی دی جاتی ہے اس سے جو باڈی کا جو فلود ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے باہر پساب کے جریعے نکل جاتا ہے اگر کسی پیسنٹ کو پوٹیسیوم کی کمی ہو گئی ہے تو پیسنٹ کو سیرپ پوٹیسیوم کلورائٹ کی پانچ مل دن میں تین بار تک دی جانی چاہیے بھی کمپلیکس ہوتے ہیں لیور ایکسٹریکٹ کے ساتھ میں اور ٹیبلیٹ لی فٹی ٹو دینی چاہیے یہ دو ٹیبلیٹ دن میں تین بار تک دے سکتے ہیں کے ساتھ ہی اگر پوسیبل ہو تو پیسنٹ کی ایسائٹک ٹیپک بھی کرنی چاہیے اگر بات کرے پیسنٹ کی ڈائٹ کی تو سالڈ فری ڈائٹ پیسنٹ کو لینی چاہیے کم سے کم اورل فلوٹس لینے چاہیے اور آئی وی فلوٹس بلکل نہیں دینے چاہیے اگر کوئی پیسنٹ الکول لے رہا ہے تو اس کو الکول لینا ترند بند کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی پیسنٹ کو پروٹین پاوڈر دو چمت صبح سام دودھ کے ساتھ دینا چاہیے اتنا ٹریٹمنٹ دینے کے بعد پیسنٹ کو کافی ریلیو مل جاتا ہے اگر پھر بھی ریلیو نہیں مل رہا ہے تو پیسنٹ کو گیسٹرو کے ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دینا چاہیے تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس کیا ہوتا ہے اس کے کیا کارڑ ہوتے ہیں اس کے کیا لکھشڑ ہوتے ہیں اور اس کا کیا علاج کرنا چاہیے آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا گا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نہ ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے کیسے ویڈیوز آپ کو ہمیسا ملتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور میں دوستو آپ سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایک اور یوٹیوب چینل ہے میٹسن ویڈیوز کے نام سے میں نے اس چینل کا لنک ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آپ اس چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آپ میرے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں